بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شامدیت پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائن تاریخ ہے آج دو فروری سن دو ہزار بائیس اور دن ہے بدھ کم پڑھتے ہیں سب سے پہلے عالمی منظر نامے کی جانب بھارت کی جانب سے وویلہ ہے پاکستان نے سردار مسعود خان کو امریکہ میں سفیر مقرر کیا اس پر دفتر خارجہ نے بھارت کا یہ وویلہ مصرد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ بھارت کا پر اپوگنڈا بے بنیاد ہے بھارت میں نماز جمعہ کے دوران مسلمانوں پر تشدد کا بھارت کی سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے ملکہ برطانیہ نے اپنے گھر کی بنی ہوئی ریسپی مارکیٹ میں متعارف کروا دی ہیں جس میں ٹماٹو کیچپ شامل ہے اور خاص قسم کی سوس شامل ہے مہنگے داموں بکنے والی یہ ریسپی کہا یہ جا رہا ہے کہ پچانوے سالہ ملکہ الیزبت دوم کے گھر میں تیار ہونے والی چیزیں ہیں جو میار کے لحاظ سے بہت بلند ہیں چین کی ایک کمپنی نے اپنے ملازمین کو یہ آفر دے دی ہے کہ تیسرے بچے کی پیدائش پر ان کو پچیس لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے افغانستان کو پاکستان پچاس کروڑ روپے مالیت کی عدویات دے گا چین روس اور امریکہ میزائل انٹی بیلسٹک تیار کرنے میں مصروف ہیں اور یہ ایک بڑی پیشرفت ہے ٹیکنالوجی میں سری نگر سے مسلمانوں کو جبری بے دخل کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور عالمی ضمیر سویا ہوا ہے یہ تھا آج کے سمارٹ ہیڈ لائن میں عالمی منظر نامہ بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ ان کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی جس میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب اپنی بیگم کی فوتکی کے بعد دل برداشتہ ہیں ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں اور اس حالت میں کرونا اور ان کی ذہنی حالت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا وہ پاکستان نہیں جا سکتے سفر نہیں کر سکتے حکومت نے میاں نواز شریف کی اس ریپورٹ کو جالی قرار دے دیا ہے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل باجوا سے اور وزیراعظم پاکستان عمران حان کا کہنا ہے کہ کرپشن ہتم کرنے کے لیے قوم ساتھ دے تب ہم اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں ٹیکسٹائل مصنوعات کی درامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے مہنگائی کے بارے میں چودری شجاعت حسین کا یہ بیان سامنے آیا کہ صرف عمران حان کو اکیلے مورد الزام ٹھیرانا کرینے انصاف نہیں وزیروں کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے زہیر آندوزوں کو بے نکاب کریں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز ساتھ فروری کو شیخ رشید کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے نو عرب روپے عثمان بزدار نے ڈی جی خان کی ترقی کے لیے پیکج مختص کر دیا اور افتتا کر دیا منصوبہ جاتھ کا بولان میں سلامتی کے اداروں نے آپریشن کرتے ہوئے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا لاہور میں کرونا ویکسینیشن میں بہت سست روی دیکھنے میں آئی مجرمانہ غفلت دیکھنے میں آئی میکمہ ہیلتھ کی لاہور بائیسویں نمبر پر ہے سبائی وزیر شاہ محمد کو بننو میں پولنگ سٹیشن پر حملہ کرنے کے الزام میں الیکشن کمیشن کے پی کے نے پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا سارفین کو گھر پہ کرونا کی ریپٹ انٹی جن ٹیسٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے فروحت کی اجازت دے دی گئی ہے آج سے مغربی خواہوں کا ایک نیا سلسلہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور بارشیں ہونے کا امکان ہے آج کے سمارٹ ہیڈ لائن میں باری ہے گجرات نامہ کی ڈی سی گجرات ڈاکٹر خورم شہزاد کی صدارت میں ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا سروس موڑ فلائی اوور اس کے لیے کانٹریکٹ سارکو کمپنی کو دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ناظرین یہ منصوبہ ایک عرب بیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہوگا بیس کروڑ روپے ارازی کے خریدنے کے لیے بھی مختص کر دی گئے ہیں سرائی علمگیر میں راجڑ فلائی اوور کا منصوبہ اس کے لیے نقشہ تیار کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے چودری سادت نوازہ جنالہ کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے دو مہینے پہلے زلہ چیئرمین کے امیدوار کا اعلان کر دیا تھا اور محالفین ابھی تک امیدوار کی تلاش میں دربدر پھر رہے ہیں گجرات میں جاوزات قرار دے کر کیفیٹیریا بار روم اور جو اس کے سامنے دکانے بنائی گئی تھی ان کو گرانے کا حکم دے رکھا ہے وہ کلاہ ہڑتال پر ہیں حسن چوک میں قائم پارکنگ پلازا کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے سیل کر دیا کیونکہ یہ جگہ محکمہ وقاف کی تھی جس پر قبضہ کر کے مسبل کمیٹی نے یہاں پر پارکنگ پلازا تعمیر کر رکھا تھا چودری عابد رضا کا بیان سامنے آیا کہ مہنگائی نے عوام کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے لوگ نواز شریف کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ایک مسیحہ بن کر آئیں گے اور ملک کو بہران سے نکال لیں گے ان کا کہنا تھا کہ وزیر نواز شریف کی بیماری کا بانڈ بن کر مزاک اڑاتے ہیں اور اپنی کارکردگی صفر ہے گوڈز مارکیٹنگ کے تحت بیکن ہاؤس میں کانسرٹ ہوا جس میں معروف لوگ گلوکار ابرار الحق آئے اور ان کی کارکردگی پر اور ان کی پرفارمنس پر طلبہ جھومتے رہے گوڈز مارکیٹنگ نے ایک لاکھ روپیہ بیکن ہاؤس کو دیا ہے چودری شاہد رضا کوٹلا نے کل ہان ہاؤس حسن پتھان کا دورہ کیا ہان سلطان محمود جو کہ طریق انصاف کے بانی کارکنوں میں شمار ہوتی ہیں ان کے گھر گئے اور ان کو کاف لیگ میں شمولیت کی دعوت دے ڈالی بدلے میں جواب میں خان سلطان محمود کا یہ کہنا تھا کہ شکریہ کہ میرے گھر میمان چل کر آئے باعث عزت لیکن میں نے گلے میں کسی سے مفلر نہیں پہنا میں پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہوں اور خان کو آخری حد تک اس کی کارکردگی دیکھوں گا اور کاف لیگ اتحادی ہے اتحادی بن کر رہے ہمیں عزت دیں جی ناظرین ڈی جی خان سے پیدل مارچ کر کے کشمیر کاؤس کے لیے چلنے والا احمد لودی گجرات پہنچ گیا جہاں پریس کلپ گجرات نے اس کا پرتپاک استقبال کیا ان کا کہنا تھا کہ میں کشمیر کاؤس کے لیے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں بہت سکریہ ناظرین یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن آمیر اسمانہ دل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ